اور اب بات پششم بنگال کی پششم بنگال کے راجعپال کے اسریناتھر پاٹھی پردھان منتری موڈی سے آج ملاتات کریں گے بی جے پی کا آج بصیر ہارٹ میں بارہ گھنٹے کا بند کا اعلان ہے آج پورے راجعب میں بی جے پی کالا دیوست منائے گی ممتاب اینرڈی نے آج اچھستر یہ بیٹھک بلائی ہے اچھستر یہ بیٹھک میں سبھی زلوں کے ڈی ایم ہوں گے ایس پی ہوں گے ممتاب اینرڈی کی اچھستر یہ بیٹھک میں جو پششم بنگال میں الگ الگ حصوں میں ہنسہ ہو رہی ہے اس پر چرچہ ہونے جا رہی ہے یہ ممتاب اینرڈی کا بنگال ہے جہاں پہلے نردوش کاریکرتاؤں کو راجنیتک ہنسہ میں مار دیا جاتا ہے اور پھر جب شانتی سے ان کی انتیم یاترہ ہوتی ہے تو اس کو بھی راجنیتک ورچاسفی کی لڑائی بنایا جاتا ہے بسیر ہاتھ میں مارے گئے کاریکرتاؤں کو شوو کو جب بیجی پی نے اپنے کولکتا مکھیالے میں لے جا کر سممان دینے کی کوشش کی تو پولیس نے اسے راستہ میں ہی روک دیا اور کہا گیا کہ اس سے کانون ایویں ویوستہ خراب ہو سکتی ہے بیجی پی کی اس شوک یاترہ میں سانسٹ اور پرتیش بیجی پی کی چیف دلیپ گوش ہگلی کی سانسٹ لوکیٹ چٹر جی راہل سنا اور انے نیتاز شامل تھے محس پارٹی کا جھنڈا لگانے جیسے معاملی بیواد میں تین لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ کئی گھاہل اب بھی اسپطال میں ہیں بیجی پی اور ٹی ایم سی دونوں ہی پارٹیوں کا دعویٰ ہے کہ اب بھی ان کے کئی کاریکرتاؤں گائب ہیں جن کی ہتھیا کر دی گئی ہے ادھر ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کہ اس کے چھے کاریکرتاؤں گائب ہیں اور آشنگ کیا ہے کہ ان کی اہتیا کر کے شوو کو ندی میں فینک دیا گیا ہے بیجی پی کا ایک پرتی نیتی منڈل سندیش کھلی بھی پہنچا پسچے بنگال میں بیجی پی کی پرباری کلاش بیجی بھرگی نے گھرہ منتری امیشہ کو فون کر حالات کی جانکاری بھی دی اور ایک طریقے سے اراجک تھا اور آتنگ فیلانے کی کوشش کی گئی ہے یہ سب مکھے منتری جی اور ابھی شیگ جی ان کے بھتیجیں ان کے اشارے پر ہو رہا ہے پنچائت چناہوں سے شروع ہی ہنسا دھیرے دھیرے وکرال ہوتی جا رہی ہے دراصل جیسے جیسے بیجی پی کا جنادھار بھڑ رہا ہے دیدی کی زمین کھسک رہی ہے حالات بھتر ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ہی لگاتار بڑی سنکھیا میں ٹی ایم سی کے نیتا بیجی پی میں بھی شامل ہو رہے ہیں ہار کی ہتاشا میں ترمول کانگریس اور اس کی نیتا تماشا بنتی جا رہی ہے جتنا اس طرح کا تماشا وہ کریں گے جتنا اس طرح کی ہتاشا کریں گے اتنا ان کا نقصان ہوگا اور جو بچا کھوچا ہے سوپڑا ہے وہ بھی ساپ ہو جائے دوہزار اکیس میں بنگال میں بیدان سوا کی چناب ہیں اور بیجی پی نے دوہزار اکیس میں مشن ڈائی سو کے لیے پوری طاقت جھوگ دی ہے دیدی کو ڈر ہے کہ ستہ ان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے اور کہتے ہیں نا در جب زیادہ بڑا ہو جائے تو خود کے لیے اور زماز کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے اور شاید بنگال میں یہی ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ ڈی میڈیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں بنگال سے جڑا آج کا بڑا اپڈیٹ کیا ہے بنگال کے ہنسہ پر آج جو بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ آج بنگال کے راجعپال کے سینی آترپاٹھی ردھان منتری موڈی سے ملاقات کریں گے بی جے پی نے آج بارہ گھنٹے کا بند بلائیا ہے بسیرہاٹ میں بی جے پی آج پورے راجعپال کے کالا دیوست کے طور پر اسے منائے گی بی جے پی بارہ جون کو پولس ہڈکوارٹر کا گھیراؤ بھی کرے گی ممتاب اینرڈی نے آج اچسطریے بیٹھک بلائی ہے اس اچسطریے بیٹھک میں سبھی زروں کے ڈی ایم اور ایس پی شامل ہوں گے ممتاب اینرڈی کے اچسطریے بیٹھک میں جو پشم بنگال میں ہنسہ ہو رہی ہے اس پر چرچہ ہوگی گریہ منترالے نے بسیرہاٹ ہنسہ پر راجعہ سے ریپورٹ مانگی ہے گریہ منترالے کو بنگال سرکار نے جواب دیا ہے کہ قانون ویوستہ کنٹرول میں سندیش کھلی اور آج پاس کے علاقوں میں آر اے ایف اور سی اے پی ایف کو تینات کیا گیا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں گریہ منترالے نے بنگال میں جاری ہنسہ پر گریہ منترالے راجعہ سرکار کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے گریہ منترالے کی ایڈوائزری کی جواب میں راجعہ سرکار نے بھی گریہ منترالے کو پتر لکھا ہے گریہ منترالے نے بنگال ہنسہ کو لے کر چنتہ ظاہر کی جبکہ راجعہ سرکار نے کہا کہ حالات کابو میں ہیں وہیں گریہ منترالے نے کہا کہ بنگال میں قانون ویوستہ کو بہتر بنایا جائے تو راج سرکار نے کہا ہے کہ قانون جوستہ برقرار ہے گری منترالے کا کہنا ہے کہ ہنسا سے لگتا ہے کہ قانون جوستہ فیل ہو گئی ہے تو وہیں راج سرکار کا کہنا ہے کہ کسی بھی حالات میں قانون جوستہ فیل نہیں ہوئی ہے گری منترالے نے نردیش دیا ہے کہ قانون جوستہ بنانے کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھائے جائیں وہیں راج سرکار نے کہا ہے کہ سبھی ضروری قدم تتکال اٹھائے گئے ہیں ہنسا سے بنگال میں کئی لوگوں نے جان گوائی ہے تو راجس سرکار کہہ رہی ہے کہ لوگوں میں بھروسہ قائم کیا جا رہا ہے